اب تو جینے کا حوصلہ ہی نہیں ہے مجھ میں امی پلیس ہماری فکر سے آزادی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ مرمی کی باتیں کریں امی وانیا کیا وانیا مانو تم میں حوصلہ ہوگا امی کے بغیر جینے کا ہانوں کے پاس حوصلہ ہوگا امی کے بغیر جینے کا مجھ میں نہیں ہے میں نہیں جا سکتی آپ کے بغیر میں تمہارہ سے یتیمی کی زندگی نہیں جی سکتی امی تو میں کس نے کہا کہ تم اکیلی ہو تن رات آپی سے یہی باتیں سنتی ہو کہ میں یتیم ہوں یہ میری ماں نہیں ہے تم لوگ میری بہنیں نہیں ہو اس دنیا میں میں اکیلی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں امی میں نہیں جی سکتی آپ کے بغیر آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا میرے لیے ٹھیک ہونا ہوگا امی ٹھیک ہو جائیں گی ہے نا امی سلام علیکم بابی والیکم باب سلام کیا ضرورت تھی واپس دپٹہ لوٹ آنے کی امی کو مجھے بھی تو واپس کر سکتی تھی نا آپ کو پتا بھی آپ کی اس حرکت سے ہوا کیا ہے دو چار لفظ اور بول دیتی نا ہماری ماں زندہ نہیں ہوتی تو کیا ہوا کچھ بھی نہیں برج گئی نا وہ کیا ہو گیا ہے آپ یہ آپ کو اتنی سنگ دل کب سے ہو گئی اب ہماری ماں اس عمر میں نہیں ہے کہ وہ ہر بیٹی کے زخم پر مرم لگاتی پھرے تو کیا کروں تم کیا چاہتی ہو اپنی ماں کی گناہوں کا بوجھ اپنے سر لے لوں اور اماد کے سامنے میں بھی گناہ گھر بن جاؤں گناہ دل ہماری ماں نہیں ہے آپ کا جہاڑ تھا آپ چاہے یا نہ چاہے یہ بات حقیقت ہر آپ مان نہیں پڑے گی مانیا کامنے میں چل ایک منٹ بولنے دو اسے میں بھی سننا چاہتی ہوں کتنا زہر بھرا ہے اس میں تم سب میں بولو کیا کیا ہے مان میں جس دن سچ پتہ چلے گا نا اس دن اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پائیں گی آپ مانیا چھپو جاؤ اور ممکن ہے کہ آپ کو معافی مانگنی پڑ جائے اور آپ کے پاس آپ کی ماں موجود نہ ہو کیا ہوا سچ ایکسپنی کیا جا رہا نہیں تمہ جا رہا کچھ بھی مانیا چلو یہاں سے اور رہی بات ہماری ماں کی ساری زندگی آپ کو بوت جٹھانے کے بعد اپنی ہستی مٹھانے کے بعد آپ کو لگتے ہماری ماں گناہ گار ہوگی تو ایسا کیا کیا ایک ماں کا فرض ادا کیا نا مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے تو پھر ٹھیک ہے آپ بھی تیار رہے کیونکہ شہر آپ کا بھی نہیں ہے آپ بھی ایک بیٹی کی ماں ہیں کل کو جب پروہ بڑی ہوگی اور وہ سوال کرے گی اسی طرح بات کرے گی اور آپ بڑیوں چاہیں گے ہماری ماں کی طرح تب میں پوچھیں گی تب آپ کو احساس ہوگا میرا نام سجیلہ مرزان نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنی بیٹی میں اس قسم کا ظلم کرنگی جس کا خمیازہ تمہاری ماں کی طرح آج انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے تم اپنی بدعائیں لو اور جاؤ یہاں سے میں بدعائیں نہیں دے رہی ہوں آپی میں آپ کو اس تکلیف سے بچا رہی ہوں جس تکلیف سے ہماری ماں گزر رہی ہے لیکن شاید وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے کیونکہ میری نظر میں آج سب سے زیادہ بد قسمت جو ہے وہ آپ ہیں آج سب سے زیادہ بد قسمت آج سب سے زیادہ بد قسمت